ماہ نامہ رحیمیہ لاہور جولائی دو ہزار بیس زقادہ چودہ سو اکتالیس ہجری ارشادِ گرامی حضرتِ اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری قدیسہ سر روحو مستن نشین ثانی خانقہِ آلیہ رحیمیہ رائپور ایک صاحب نے ایک نوجوان کے متعلق سفارش کی جو کالج میں پڑھتے تھے کہ یہ آیتِ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرتِ والا رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ آیتِ کریمہ کا عمل کس لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نوجوان بولا کہ کچھ کیمیا گری سے متعلق مقاصد ہیں حضرتِ والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مالی خولیہ یعنی دیوانگی میں مت پڑھو اپنا کالج کا مضمون پڑھو اور کسی اللہ والے تربیت یافتہ خدا پرست مرشید و رہنما کے ہاں حاضر ہو کر رضاِ الہی کے لیے پڑھنا سیکھو نیز فرمایا کہ میرے خیال میں خدا تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو عملیات اور کیمیا گری کی دھن میں مبتلا کر دیتے ہیں سیکشن درسِ قرآن عنوان معاہدات کی خلاف ورزی انعاماتِ الہی سے محرومی کا سبب تحریر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری قال اللہ تعالی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعامت علیکم و اوفو بیہدی اوفی بیہدیکم و ای یا فرہبون ترجمہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں تمہارا قرار اور مجی سے ڈرو شروع سورت سے آیت انتالیس تک یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قرآنِ حقیم متقین کی ایک ایسی جماعت تیار کرتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خلافت اور حکومت کا نظام قائم کرے آیت اکیس سے انسانیت پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے پھر آیت تیس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد خلافتِ ارضی کی ذمہ داریاں دینے اور اس حوالے سے علوم عطا کرنے کا تذکرہ تھا اس طرح آغاز آدمیت سے لے کر بنی اسرائیل تک کی انسانی تاریخ کے بنیادی اساسی امور واضح کر دیئے گئے یا بنی اسرائیل اس آیت چالیس سے انسانی تاریخ کی ایک اہم جماعت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اس کا معنی عبداللہ ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے چنانچہ پہلے ان پر ہونے والے انعاماتِ الہیہ کا ذکر ہے پھر ان انعامات کے باوجود انہوں نے خلافتِ ارضی کی ذمہ داریوں سے جس طرح روگردانی کی اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس صورت میں تین دفعہ یا بنی اسرائیل آیا ہے سب سے پہلے اس آیت یعنی آیت چالیس سے لے کر چھالیس تک بنی اسرائیل کی اصولی خرابیوں اور کتاہیوں کا ذکر ہے پھر آیت سنتالیس سے دوسری دفعہ یا بنی اسرائیل کہہ کر آیت ایک سو اکیس تک ان اصولی خرابیوں کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں پھر تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل کہہ کر آیت ایک سو بائیس سے ایک سو پچاس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تحریک سے روگردانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے متعلق بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور خرابیوں کو واضح کیا گیا ہے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل سے متعلق ان تمام تر تفصیلات کا بنیادی مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اب اس دور میں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے حاملین یہود و نصارہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی کے فرائض سر انجام دے سکے اس لیے کہ ان میں انسانیت دشمن رویے بد اخلاقیاں اور بد کرداری کی ایسی حالتیں بد پیدا ہو چکی ہے جو کسی طرح بھی کسی قومی نظام یا بین الاقوامی حکومت اور خلافت کی اہلیت سے مطابقت نہیں رکھتی اس لیے قرآن حکیم کی صورت میں ایک جامع کتاب مقدس کا نزول اس دور کا تقاضہ ہے تاکہ آلہ اخلاق کے حاملین متقین کی جماعت پیدا کی جائے جو قوموں کی قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کو خلافت خداوندی کی اساس پر استوار کرے اور دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرے چنانچہ آیت 150 سے آخر صورت تک قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آلہ اخلاق اور ترقی آفتہ ارتفاقات کی تفصیلات کا بیان ہے اذکرو نعمتی اللہتی انامت علیکم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سب سے پہلے انہیں اپنے انعامات یاد کرائے گئے قرآن حکیم میں نعمت سے مراد علم و حکمت اور اس کی اساس پر قائم نظام اور قانون ہوتا ہے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ان میں علو العظم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے انہیں حکم و علم اتا کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر علم و حکمت کی بارش کرتے ہوئے تورات حضرت دعود علیہ السلام پر ضبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا پھر ان کتب مقدسہ پر عمل کرنے کی صورت میں فرعون صفت حکمرانوں سے نجات دلائی اور حکومت اور خلافت عطا کی اس طرح یکے بات دیگریں ایک طویل عرصے تک شام کے علاقے میں انہیں حکمرانی حاصل رہی دیگر بہت سے انعاماتِ الہیوں ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَحْدِي اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ بنی اسرائیل کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں انسانی سماج اللہ سے کیے ہوئے عہد اور دیگر انسانوں سے ہونے والے سماجی معاہدات کو پورا کرنے سے ہی ترقی کرتا ہے بنی اسرائیل سے تورات میں خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق احکاماتِ الہیہ کو پورا کرنے کا پختہ اہد اور معاہدہ ہوا تھا وہ اللہ کی حکم کو پورا کریں گے تو اللہ بھی انہیں علم و شعور اور حکمرانی عطا کیے رکھے گا حضرت شاقلین مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ توریت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ قرار کیا تھا کہ تم توریت کے حکم پر قائم رہو گے اور جس پیغمبر کو بھیجوں اس پر ایمان لاکر اس کے رفیق رہو گے تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا مگر پھر وہ اس قرار پر قائم نہ رہے بدنیتی کی ریفت لے کر مسئلے غلط بتلائے حق کو چھپایا اپنی ریاست جمعی پیغمبر علیہ السلام کی اتعاد نہ کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کیا توریت میں جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تھی اس کو بدل لالا اس لیے گمراہ ہوئے اس آیت میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں میں اصولی خرابیاں نعمتوں کی ناشکری اور معاہدات کی خلاورزی کو قرار دیا ہے جن اقوام اور جماعتوں میں معاہدات کی خلاورزی کی عادت پیدا ہو جائے وہ خلافت اور حکومت کی اہلیت کھو بیٹھتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد انسانیت سے یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی اساس پر خلافت قائم کرنے کی اپنے اندر اہلیت اور استعداد پیدا کریں اس آیت میں زوال پذیر قوموں کی پہلی بنیادی خرابی معاہدات عمرانی کی پازداری نہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں مال و دولت یا کسی فرعون صفت ظالم طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لائیں اس دور میں یہی وہ کتاب ہے جو علم و حکمت اور عدل و انصاف کا قانون اور نظام زندگی بیان کرتی ہے اللہ سے ڈریں اور اس کتاب مقدس کی تعلیم پر عمل کریں اور اپنے اندر خلافت و حکومت کی اہلیت پیدا کریں اس دور کی کامیابی اسی بات میں مزمر ہے سیکشن درس حدیث عنوان ظالم حکمران کی سزا تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حجرت عائشتہ یقول ینصاب لکل غادر لیواء یوم القیامہ وَلَا غَدْرَتَ اَعْزَمُ مِنْ غَدْرَتِ ایمَامِ عَامَّتٍ مسلم احمد حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھتر ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بولند کیا جائے گا اور سربراہ مملکت کے دھوکے سے بڑھ کر کسی کا دھوکہ نہ ہوگا عادل حکمرانوں کے فضائل کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے روز محشر عادل حکمران کو اللہ عرش کے سائے تلے بولا لیں گے لیکن زیر غور حدیث میں اس حکمران کو تنبیہ کی گئی ہے جو دھوکے بازی سے کام لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک ایسا جھنڈا جو سب سے بڑا ہوگا اس حکمران کے لیے گاڑا جائے گا جو عوام کو دھوکہ دیتا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ عوام کے حقوق کی ادائیگی ان کے مفادات کا تحفوظ اور اجتماعی مسائل کے حل کے بجائے ان کو جھوٹے وعدوں پر ٹرخایا جاتا رہے ان کے حقوق کی فراہمی سے روگردانی کی جائے بدیسی لوگوں غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ درے پردہ یا اعلانیاں ایسے معاہدات کیے جائیں جو قوم کے لیے نقصان غلامی محتاجی اور ان کی بے عزتی کا باعث ہوں حکمرانوں کا یہ طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناپسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داریوں اور خصوصیات میں سے ایک بات قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ آپ اپنی قوم کے بوجوں کو اتاریں گے اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائیں گے یعنی جن مفاد پرست اور دھوکے بعد حکمرانوں نے ایسے معاہدات کر لیے کہ جس سے قوم معاشی سیاسی سماجی غلامی میں مبتلا ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم مقاصد نبوت میں سے یہ مقصد بھی تھا کہ وہ ان کو اس غلامی اور محتاجی سے نکالیں ظاہر ہے سیرتِ طیبہ کا یہ پہلو ہمیشہ کے لیے ہے دینِ اسلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ انسانوں کو ظلم و ستم اور حق تلفی سے محفوظ رکھنے کی زمانت دیتا ہے دین اختیار کرنے کا مطلب دوسروں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی قبول کر کے با اخلاق بننا ہے جس کا نتیجہ مخلوقِ خدا کے حقوق ادا کرنا اور ان کی مدد و نسرت کرنا ہے لہذا جو حاکم عوام کے ان مسائل سے رگردانی کرے ان پر ظلم کرے غیر ذمہ دار اور دھوکے باز ہو تو اس کا یہ عمل برے عامال میں سب سے زیادہ برا عمل ہے ایسے حکمرانوں کے عامال کا بدلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے روز قیامت اس کی یہ غداری دھوکے بازی سب سے بڑی دھوکہ دہی قرار پائے گی اس کے برعکس قوم کو مسائل کی گردار سے نکالنا ان کے حقوق محفوظ کرنا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا میں بھی عزت اور ترقی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت عطا کر دیں گے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار انوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدبر حصہ سوم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری حج کے موقع پر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں موجود تھا انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلان آدمی کہہ رہا تھا اگر عمر فوت ہو گئے تو میں فلان کی بیعت کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کل رات عوام کو خطاب کروں گا اور سازشی انصر جو عوام سے ان کی رائے چھیننا چاہتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین ایسا مت کریں اس لیے کہ یہ موسم حج ہے یہاں عام لوگ بھی جمع ہیں عوام مزدور وغیرہ ہر قسم کی ذہنیت کے لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ کی مجلس میں غالب رہتے ہیں وہ بھی ہیں یہ مخلوط اجتماع ہے جب لوگوں میں آپ خطاب کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ عام لوگ آپ کی کوئی بات پورے طور پر نہ سمجھ پائیں وہ کچھ باتوں کو یاد رکھیں کچھ باتوں کو بھول جائیں گے اور کچھ باتوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے حاصل نہ کر سکیں غلط اور صحیح میں فرق نہ کر سکیں اور کوئی اور چیز ذہن نشین کر بیٹھیں اس لیے اس واقعے پر آپ جلدی مت کریں ہاں آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں تو مدینہ دار الحجرہ والسنہ ہے اور وہاں خالص اہل علم قوم کے بڑے سرداران نظام کو چلانے والے اور اس کی نویت کو سمجھنے والے موجود ہوں گے اس وقت آپ جو بات کہیں گے وہ بات مضبوط ہوگی پوری جماعت کو آپ کی بات سمجھ آئے گی وہ اس کو صحیح محل پر رکھ کر غور و فکر کریں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو قبول کر لیا اور فرمایا اگر میں مدینہ گیا اور ٹھیک ہوا تو میں یہ باتیں لوگوں سے ضرور کروں گا سب سے پہلا خطاب یہی کروں گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پالیسی ساز خطاب مدینہ پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا جو تاریخ کے اوراک میں محفوظ ہے اس واقعے سے ہمیں فتنوں کے دور میں کام کرنے اور دین کے اصل معاملات کو سمجھنے کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اجتماعی اور سیاسی معاملات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی منبرانہ مہارت و صلاحیت ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیئے گیا اس مشورے میں جھلک رہی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی بخوبی نشاندہی فرمائی کہ نظام کی تشکیل اور اس کے حوالے سے آراء بیان کرنے کا مقام مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ میں عوام نظام اور اس کی پولیسی سازی کے حوالے سے شکوک و شبہات ذینوں میں لے کر نہ جائیں تاکہ عرض خلافت میں انتشار پیدا نہ ہو یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جا سکتی بلکہ مقام اور مخاطب کی ذہنی سطح کا تعین بھی ضروری چیز ہے دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صحابہ اگرام رضوان اللہ تعالی عنہ انفرادی نیکی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور سیاسی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا سیاسی کاموں میں مصروف رہنا شرکت کرنا اپنی توانائیاں صرف کرنا بھی دین کا حصہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا سیکشن شزرات عنوان تبدیلی کا آدھورہ خواب عز مدیر پاکستان بسنے والی قوم کی امیدوں پر پانی پھرنے کی ایک پوری تاریخ ہے کبھی ہم نے الہدہ ملک بنانے پر سارے مسائل حل ہو جانے کی امیدیں باندھی تو کبھی سرمایہ داروں کی جمہوریت کو اپنے دکھوں کا مداوہ سمجھا کبھی مختدر طبقوں کے انقلاب کو اپنے زخموں کا مرہم جانا اور اب تبدیلی نے ہمارے کس پل نکال دیئے ہیں حکمران پارٹی نے حکومت میں آنے سے پہلے تبدیلی کا ایسا شور مچایا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور جذباتی کارکن سنبھالے نہ سنبھلتے تھے کہ جی بس اگر اوپر ایک لیڈر اماندار آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے گویا نہ مضبوط کردار کی حامل جماعت کی ضرورت اور نہ نظام بدلنے کا جھنجٹ یعنی وہ صدیوں کے سماجی اور تاریخی تجربات کو جھٹلانے پر مزر ہو رہے تھے پھر دورانے الیکشن گانوں اور ترانوں کی دھنوں پر تبدیلی کے متوالوں کے والہانہ رکس سرور نے ایسا سما باندھا کہ ایسی جذباتی فضا میں اقل و خیرت کی بات کرنا تبدیلی سے دشمنی مول لینے کے مترادب سمجھا جانے لگا پھر حکمران پارٹی نے انٹری کچھ ایسی دی یعنی شروعات ایسے کی کہ وزیر آزم ہاؤس کی گاڑیاں اور بھینسن علام کر دی گئیں وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹری میں تبدیل کر دینے کے چرچے ہونے لگے کہیں تبدیلی گورنر ہاؤس کی دیواروں پر حملہ آور ہوئی اور کہیں حکمرانوں کے کمرشل فلائٹس میں سفر وزراء کی سادگیوں کے تذکرے اور ناجانے کیا کیا کچھ نہ کہا گیا یوں باور کروایا گیا کہ لو تبدیلی آئی رہے پھر منتخب وزیر آزم نے اپنی پہلی تقریر میں جس طرح کمزور طبقوں کے حقوق اور انسانیت کی ہمدردی کا سہارا لیا اس سے تو سالوں سے تبدیلی کی راہ تکنے والی قوم سمجھ بیٹھی کہ اب کے تو تبدیلی کی قرآندازی میں ان کا نام نکلی آیا ہے تبدیلی چاہنے والے اگر نظام کے اندر کی خرابی کا ادراک رکھتے ہوتے تو شاید وہ تبدیلی کا یہ ادھورہ خواب نہ دیکھتے کیونکہ نظام کی رکھوالی قوتیں جب دیکھتی ہیں کہ اب نظام چلانے کے لیے اس میں جتے ہوئے گھوڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس محدود تبدیلی کا ایجنڈا خود تیار کرتی ہیں جیسے یہاں پرانی دو سیاسی پارٹیوں کی جگہ تیسری سیاسی قوت کا فلسفہ کھڑا کیا گیا اور اسے وقت کی ضرورت قرار دے کر مقبول عام بنانے کی باقاعدہ مہم چلائے گئی ایسی محدود تبدیلی میں نظام کی مالک قوتوں کو باشعور سیاسی قیادت کی بجائے چابی والے کھلانے کی مانند کٹ پتلی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ اس بے ضرورت استعمال کر سکیں سیانے کہتے ہیں جب کوئی کسی کو استعمال کرتا ہے تو ضروری نہیں استعمال ہونے والے کو یہ شعور ہو کہ وہ استعمال ہو رہا ہے کسی زنجیر میں بندے انسان کی زنجیر جتنی بھی لمبی ہو بلاخر کھونٹے سے بندی زنجیر ہی اس کی آزادی کی حدود کا فیصلہ کرتی ہے ہماری ساری حکومتیں چیخ چیخ کر اپنی آزادی اور خودمختاری کے تذکرے کرتی رہی ہیں لیکن ان کے کام کے نتائج عالمی زنجیر سے بندے نظام کے تحت ہی نکلتے رہے ہیں مثلا ہمارے وزیر اعظم لوگ ڈاؤن کے حامی نہ ہونے کے باوجود کیوں لوگ ڈاؤن کرنے پر مجبور ہوئے اگر وہ خود ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہے پرانی حکومتوں کو بیرونی ایجنڈے پر چلنے کے تانے دینے والی اس حکومت نے کرونا وبا کے نام پر جس طرح عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھی رہی ہیں وہ دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے آج ہر سو موجودہ حکومت کے تبدیلی کے دعوے کی ناکامی کی وجوہات زیر بحث ہیں یعنی اسباب و وجوہات میں تو اختلاف ممکن ہے لیکن ناکامی پر سب متفق ہیں ناکامی کا یہ تاثر اب صرف حکومت مخالف حلقوں کی آواز نہیں رہی بلکہ اب اندر سے بھی اس سے ملتی جلتی آوازیں گاہے با گاہے اٹھتی رہتی ہیں ایسی تبدیلی کے پرجوش حامیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لیں تاکہ ان کی یہ حسرت باقی نہ رہے کہ اگر ایک بار موجودہ قیادت کو موقع مل جاتا تو وہ ضرور پاکستان کو ان کرائسس سے نکال کر پاکستان کی تقدیر بدل دیتی تبدیلی سرکار کے حوالے سے یہ تبدیلی بھی مختدر قوتوں کی صدائے بازگشت ہی لگتی ہے شاید اس سے ان کا یہ مطلب ہو کہ نظام کے پرانے خدمت گزاروں کو دوبارہ موقع دے دیا جائے ان حالات میں پرانی پارٹیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے ہم نظام کی حقیقی تبدیلی کے بغیر تیسری سیاسی قوت کے فلسفے کو قوم سے دھوکہ سمجھتے ہیں ایسے ہی پرانی سیاسی قوتوں کو بھی اس نظام کی محافظ قوتیں سمجھتے ہیں جو چلا ہوا کارتوس تو ہیں لیکن کسی حقیقی تبدیلی کے لیے قطن بھی موضوع نہیں قوم کی کسی مایوسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دوبارہ قوم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور نہ ہی مستقبل کے لیے ریزرف قیادت میں کسی نئے نوخیز لیڈر کو سامنے لاکر قوم سے مزاک کیا جائے موجودہ تبدیلی نے جو کچھ اب تک قوم سے مزاک کر لیا ہے وہ کافی ہے اس کا کرز بھی قوم نے یہ کہتے ہوئے ادا کر دیا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہماشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے اب تو ضرورت سمر کی ہے کہ اس قوم کے نوجوان اس ظالمانہ نظام کی کٹھ پتلیوں کا آلہ کار بننے کی بجائے درست نظریہ کا شعوری ادراک پرخلوس جد و جہد اور نظم و ضبط کے تقاضوں کی تکمیل کریں ہمارے ملک کے باشعور نوجوانان ملک و ملت دینی شعور کی اساس پر خود اپنے اوپر اعتماد کریں قومی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائیں وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ وہ قوم کو اس بوسیدہ گلے سڑے نظام سے نجات کے لیے شعوری بنیادوں پر کوئی انقلابی حکمت عملی تیہ کریں سیکشن افکار شاہ ولیاللہ عنوان انسانی ترقی اور حقیقی کامیابی کا نبوی طریقہ کار حصہ دوم مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائی پوری امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس باپ کے شروع میں انسان کی ترقی اور کامیابی کے حوالے سے دو طریقہ کار کی نشاندہی کی تھی ایک یہ کہ انسان اپنی حیوانیت کو سرے سے ختم کر دے اور صرف اپنی ملکیت کو ترقی دے دوسرا طریقہ کار یہ کہ حوانی تقاظوں کی حصلا کرتے ہوئے ملکی تقاظوں کی تکمیل کی جائے اس دوسرے طریقہ کار کے بارے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ترقی ہے اور انسان کی یہی حقیقی ترقی اور کامیابی ہے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنی حیوانیت کو سرے سے ختم کرنے کا پہلا طریقہ کار مجذوب لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے کامیابی کے پہلے طریقے کے نقصانات نیز اس طریقہ کار میں درجہ زہر خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ طریقہ کار بڑی مشقت والی ریاضات برداشت کرنے دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ بے تعلق اور فارغ رہنے کا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اس طریقہ کار کے اہم رہنما وہ لوگ ہوتے ہیں جنوں نے اپنی معاشی زندگی کو فضول اور محمل بنا کر رکھ دیا ان کے لیے دنیا میں کوئی کشش اور چاہت نہیں ہوتی یہ لوگ اس وقت تک اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے طریقہ کار کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنے کھانے پینے اور معاش کا انتظام نہ کریں پھر یہ لوگ کامیابی کے درجہ زہر دو راستوں میں سے ایک راستے کو بلکل محمل چھوڑ دیتے ہیں نمبر ایک کامیابی کا ایک راستہ دنیا میں ارتفاقات کی اصلاح کا ہے نمبر دو دوسرا راستہ آخرت کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا ہے پھر یہ بھی کہ اگر مجذوبوں کے اس طریقہ کار کو اکثر لوگ اختیار کر لیں تو دنیا کا سارا نظام خراب ہو کر رہ جائے گا اگر تمام لوگوں کو اس طریقہ کار کا پابند بنایا جائے تو ایسا کرنا انہیں ایک نممکن بات کا پابند بنانا ہوگا اس لیے کہ ارتفاقات انسانی جبیلت کا بنیادی حصہ ہیں حقیقی کامیابی کے دوسرے طریقے کے فوائد و سمارات انسانی ترقی کے دوسرے راستے کی درجزیل خصوصیات اور فوائد ہیں ایک اس طریقہ کار کے رہنما اور آئیما مفہمون یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ملکیت اور بہیمیت میں باہمی مسالیت ہوتی ہے دو یہ سمجھدار لوگ بیق وقت دین اور دنیا دونوں کی حکمرانی اور ریاست قائم کرتے ہیں تین انسانیت میں ان کی دینی دعوت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے چار ان کے جاری کردہ طریقہ کار کی چار ان کے جاری کردہ طریقہ کار کی ہی عام طور پر اتباع کی جاتی ہے پانچ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے ملکیت اور بہیمیت میں مسالیت کے حامل لوگوں کے کمالات منحصر ہوتے ہیں جو دینی کاموں میں سبقت لے جانے والے اور دائیں ہاتھ میں نام آمال لینے والے ہیں ایسے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں چھ یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ ایک ذہین اور کن ذہن آدمی بھی اس پر عامل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے نیز معاشی سرگرمیوں میں مشغول اور فارغ رہنے والا فرد بھی اس طریقہ کار سے مستفید ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا سات یہ طریقہ کار ایک بندے کو درجزیل امور میں بہت کافی ہوتا ہے اس سے استقامت نفس پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کی کجی اور کتاہی دور کر لیتا ہے وہ آخرت میں متوقع مسیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے اس لیے کہ ہر انسانی نفس کے کچھ ایسے ملکی افعال ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کیا جائے تو انسان کو لذت کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اگر ان افعال کو وہ نہ کر سکے تو اس کے نفس کو تکلیف اور زیت حاصل ہوتی ہے دوسرے طریقہ کار پر ایک سوال کا جواب سوال دوسرا طریقہ کار اختیار کرنے سے معاشی امور میں آدمی ایسا الج جاتا ہے کہ اسے ماورائے مادہ عالم کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی وہ معاشی ارتفاقات میں مشغول ہو کر ذات باری تعالی میں پورا استغراق حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے وہاں کے علوم حاصل نہیں ہو پاتے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی رہا ماورائے مادہ عالم کی احکامات اور علوم کے جنہیں انسان اپنی جملت کے سبب نہیں جان پاتا تو وہ انقریب قبر اور حشر کے مختلف مراحل میں اس کے سامنے کھل کر آ جائے گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو شاعر نے کیا خوب کہا ہے ترجمہ انقریب تجھ پر آئندہ آنے والے دنوں کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ جن سے تُو جاہل ہے اور جن باتوں سے تُو باخبر نہیں ہوا وہ باتیں تیرے سامنے آ کر رہیں گی خلاصہ یہ ہے کہ خیر کے تمام پہلوں کا احاطہ کرنا اور تمام علوم پر حاوی ہونا اگر لوگوں کے لئے قطی طور پر محال ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ آنے والے عالم کے بارے میں جہل بسیط یعنی مطلق جہالت نقصان دے نہیں ہوتی واللہ عالم بابو توزیع الناس من کیفیت تحصیلی حاضی السعادہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فرموش واقعات انوان فاتح سندھ محمد بن قاسم سقفی حصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور محمد بن قاسم کی جانب سے سندھ پر حملے کی وجہ مظلوموں کی دادرسی تھی نہ کہ املاک کا حصول اور مملکت کی توسی پسندی تھی محمد بن قاسم خودداد صلاحیتوں سے مال امال اور قابل لیڈر تھے سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں نظام عدن قائم کیا مال گزاری کے وصول کرنے کے حق کو بھی مقامی باشندوں کے ذمہ ہی رہنے دیا اس ریایت سے مقامی باشندے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ انہوں نے اس افو کرم اور حسن سلوک کا بہت چرچہ کیا جس سے ماحول خوشکوار ہوتا گیا اس طرح وہاں کے لوگوں نے نہ صرف محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کی بلکہ اپنے ہم قوم افراد کو یہ کہہ کر اطاعت پر آمادہ کیا کہ ہماری سلطنت تباہ ہو گئی فوجی طاقت جاتی رہی اب ہم میں مقابلے کی حمد نہیں اگر ہم اپنے گھروں سے اور جائدات سے محروم کر دیے جاتے تو ہمارے لئے کہیں ٹھکانا نہ ہوتا ان فاتحین کی مروت و عدل سے ہمارا سب کچھ محفوظ ہے مزید یہ کہ محمد بن قاسم نے دیگر مذہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دی سید طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا برہنوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کا اس طور کے ہندو مورخوں نے بھی اطراف کیا ہے محمد بن قاسم نے یہاں کے غیر مسلم باشندوں کو وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اہل ایران کو دی تھی یعنی نکاح اور زبیہ کے علاوہ تمام امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب کا سبرتاؤ کیا محمد بن قاسم نے تمام مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں قائم کی مساجد تعمیر کی عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کیا ان کے جان و مال اور عزت و عبرو کی اہمیت و حرمت کے بارے میں آگاہ کیا ان اقدامات سے انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچا جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے محمد بن قاسم کے فتح سندھ اور واپس اراک روانگی کے بعد تقریباً تین سو سال کا زمانہ جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفہ سندھ پر حکمران ہوتے رہے ان نے عرب اور سندھ و ہندھ کے تعلقات کو علمی اور تہذیبی بنیادوں پر استوار کیا سندھ کی فتح گوئے اس خطے میں سیاسی تہذیبی اور علمی روشن خیالی کے دور کا آغاز تھا گرفتاری اور وفات جب سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے اور ادھر حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے عراق پر یزید بن محلب ازدی اور صالح بن عبد الرحمن تمیمی کو قرآن مقرر کیا ان دونوں کو حجاج اور اس کے خاندان سے سخت اداوت تھی کیونکہ حجاج نے یزید بن محلب کو خراسان کی امارت سے معذول کر کے قطعبہ بن مسلم باہلی کو خراسان کا امیر بنا دیا تھا چنانچہ صالح بن عبد الرحمن سندھ کے امیر یزید بن ابو کبشا کو لکھا کہ چونکہ محمد بن قاسم بھی آلِ ابو عقیل میں سے ہیں اسے گرفتار کر کے عراق روانہ کرو عراق پہنچے تو دیگر آلِ ابو عقیل کے ساتھ محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں بند کر دیا گیا اور وہ وہیں اٹھارہ جولائی سات سو پندرہ عیسوی کو انتقال کر گئے ہیں اس طرح وہ ایک گروہی اسبیت اور انتقامی سیاست کا شکار ہو گئے اندھی عداوت میں کسی امیر کو یہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنی داخلی سیاست اور عداوت کی بھٹی میں اسلام کے کتنے بڑے فاتحے کو چھونک رہے ہیں اس کے بعد نہ صرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا بلکہ اکثر مفتوحہ علاقے باغی بن گئے اور مسلمانوں کو سخت پریشانی اٹھانی پڑی سیکشن ملکی معیشت عنوان کرونا بجٹ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی بجٹ دوہزار بیس اکیس قومی اسیمبلی میں پیش ہونے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں تجزیہ نگاروں اور ماہرین نے حکومت کی ناہلی اور عوام کی مشکلات کے تناظر میں غیر سنجیدگی کے رویے پر خوب تنقید کی ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شاید ہی ان میں سے کوئی عوام کی حالت زار کا درد رکھتا ہو دراصل حکومتی پارٹی بیروکریسی اور سیاسی پارٹیوں سمیت یہ سب ناقدین دراصل ایک ہی ٹرائکا کا حصہ ہیں جس میں جاگیردار سرمایہ دار اور ہر قسم کی بیروکریسی شامل ہیں پاکستان میں معیشت کے دو رخ ہیں ایک کا تعلق اس ٹرائکا کی معاشی طاقت سے ہے اور دوسرے کا تعلق عام عوام سے ہے ہر آفت اور مشکل کی گھڑی میں یہ لوگ غریب بھوکے آفت زدہ اور بیمار لوگوں کو دکھا کر امداد اور کرزیں حاصل کرتے ہیں اور ان کرزوں میں بہت کم عام عوام کی فلاہ کیلئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ کرونا کی آفت کے بعد اس عمل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ دار متحرک ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کاروبار میں آسانی کے لئے مراد پر مراد کا تقاضہ بڑھتا جا رہا ہے دوسری جانب بیروکریسی اعلان کی جانے والی مراد کو پروسیجر کی بھول بھلئیوں میں ڈال کر اپنا حصہ وصول کرنے کی اکمت عملی پر کارفرما نظر آتی ہے یوں معیشت کے وہ شعبے جو عام انسان کی زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں ان میں نت نئے معافیاؤں کا راج ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بہران کے بعد دوسرا بہران جنم لے رہا ہے ایسا کہنا کہ بجٹ ایک ایسی دستاویز ہے جو سب مسئلے حل کر دے تو یہ درست نہیں ہمارے ماحول میں تو یہ ایک مجبوری ہے جسے ہر سال دنیا کے سامنے لائے جاتا ہے اور بعد میں کچھ شعبوں کے علاوہ اس پر عمل ہوا یا نہیں اتنا اہم نہیں ہے اس لئے یہ بات غور طلب ہے کہ گزشتہ سال کے بجٹ کے تناظر میں کیا کرونا وبا کے بعد مقامی بینکوں کو سود کی ادائیگی دفاع اور انتظامیہ کے خرچوں میں کمی آئی ایسا نہیں ہے لیکن ترقیاتی کاموں اور تعلیم کے شعبوں میں ضرور کمی لائی گئی یہی منظر نئے بجٹ کا بھی ہے جہاں بینکوں کو سود کی ادائیگی گزشتہ سال ستائیس اشاریہ ایک خرب روپے سے بڑھا کر انتیس اشاریہ پانچ خرب روپے دفاع بارہ اشاریہ تیرہ خرب سے بڑھا کر بارہ اشاریہ نو خرب اور انتظامیہ کا بجٹ چار اشاریہ پانچ خرب سے بڑھا کر چار اشاریہ آٹھ خرب کر دیا گیا ہے یوں تو ترقیاتی بجٹ بھی سات اشاریہ چھے خرب سے آٹھ اشاریہ نو خرب کر دیا گیا ہے لیکن شاید ہی کوئی سال گزرتا ہو جب ترقیاتی بجٹ میں کٹوٹی نہ کی جاتی ہو چنانچہ گزشتہ سال اس بجٹ میں تین سو بائیس ارب روپے کی کٹوٹی کی گئی اور مندرجہ بالا تمام مددات میں دورانے سال بجٹ سے زائد ادائیگیاں کی گئیں دراصل حکومتوں کا تبدیل ہونا نت نئی پارٹیوں کی صورت میں سیاسی کھیل دوسری جانب عوام سے تعاون کا مطالبہ اور ان کی ترقی و خوشحالی کے نعرے طویل مدد قبل لکھے جانے والے ڈرامے کا پلوٹ اور ڈائلوگ ہیں جس میں موجودہ نظام کی موجودگی میں تبدیلی دیوانے کا خواب ہی رہے گا سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان امریکی غلبے کے شاخصانے لیبیا تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی بہیرہ روم کا وہ علاقہ جو چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کہلاتا ہے یعنی وہ ممالک جو بہیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہیں لیبیا ان میں سے ایک ہے معمر قضافی نے انیس سو انہتر میں یورپین سامراج کے نمائندے ادریس سنوسی کے خلاف فوجی بغاوت کر کے انقلاب قائم کیا تھا فوجیوں کا وہ دستہ جس نے بغاوت میں حصہ لیا تھا اس میں سے ایک فوجی آفیسر خلیفہ ابو القاسم ہفتر کو انیس سو تہتر میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا ٹاس سونپا گیا انیس سو ستاسی میں ان کی فوجی خدمات کے اطراف کے طور پر چارڈ کے خلاف فوجی کاروائی کی ذمہ داری سونپی گئی اس کی سربراہی میں لیبیا کی فوج کو چارڈ کی فوج کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا مسٹر ہفتر اور اس کے تین سو سپاہیوں کو انیس سو ستاسی میں چارڈ کی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ جنگی قیدی بنا لئے گئے معمر قضافی نے اس کی اس شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسے فوجی عہدے سے فارق کر دیا گیا اس پر وہ معمر قضافی کے خلاف ہو گیا ہفتر یہاں سے امریکہ چلا گیا اور اس نے اگلے بیس سال معمر قضافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے وقف کر دیئے وہ اگلے بیس سال کے لئے امریکی ریاست ورجینیا میں جلاوطنی کی زندگی گزارتا رہا وہاں اس کی سرپرستی سی آئیے نے کی جہاں سے معمر قضافی پر متعدد قاتلانہ حملے کروائے گئے با مطابق بی بی سی آٹھ اپریل دوہزار انسی معمر قضافی کو اس کے بیالیس سالہ اقتدار کے خونی اختتام پر بروز جمعیرات کو ان کے آبائی گاؤں سورت کے قریب گرفتار کر کے بیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ہفتر لیبیا واپس آ گیا معمر قضافی کی شہادت کے بعد لیبیا کی وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا بن غازی شہر کے آزادی چوک میں اتوار کو عبوری حکومت کے رانوما مصطفی عبدالجلیل کی تقریر سننے کے لئے بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے عالمی غنڈوں کی پشتپنائی سے ملک کا سماجی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا گیا آج دس برس بیچ چکے ہیں اس شام کی تقریب کو جس طرح قرآن پاک کی تلاوہ سے مزین کیا گیا تھا ان محبان وطن کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ آج تک لیبیا کے اندر کون سی ایسی شاندار تبدیلیاں مطارف کروائی گئی ہیں جن سے اس سے قبل لیبیائی سماج محروم تھا ہیلوری کلنٹن کے مطابق لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کا سبب لیبیا کا سونے پر بنیاد کردہ کرنسی پلان تھا جو یورو اور ڈالر کا مقابلہ کر سکتا تھا امریکی مصنف براڈ ہوف نے اپنے کارٹیکل ہیلوری ایمیل ریویل ٹو موٹف فور لیبیا انٹرونشن اور ایک مغربی مصنف ایس آوان نے اپنے ایک مضمون دل لیبیا کونسپائریسی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کذافی کا تختہ الٹنے اور لیبیا کے معاشرے کے جبری اختتام کی بنیادی وجہ وہ عالمی اور نو آبادیاتی طاقتیں تھیں جو لیبیا کے نظام پر کنٹرول اور لیبیا کے وسائل تیل پانی سونے پر قبضہ حاصل کرنا چاہتی تھی با مطابق میرات العارفین انٹرنیشنل ستمبر دوہزار سترہ زمبابوے نزاد برطانوی وکیل لویڈ مسیپا نے اپنے ایک آرٹیکل The Assassination of محمد قدافی Illegal under International Law میں لکھا ہے قدافی کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف وغیرہ جیسے عالمی اداروں سے کرزہ لینے سے انکار کیا تھا اس نے بین الاقوامی بینکاروں کے کلب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور اپنا پان افریقی بینک مرتب کرنے کا فیصلہ کیا جو افریقی ممالک کو کرز فراہم کرے قدافی کے دور حکومت میں افریقی عرب ممالک میں لیبیا وہ واحد ملک تھا جو کسی بھی ملک یا ادارے کا مقروض نہیں تھا قدافی کی موت کے بعد لیبیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا قبائلی سرداروں کو باہمی جنگ و جدل میں الجھا دیا گیا ایک کا مرکز بن غازی بن گیا تو دوسرے کا ترابلس یعنی ترپولی یہ ملک کی سب سے بڑی قدیم اور اہم بندرگاہ اور تجارتی اور مالیاتی مرکز ہے ملک کے مشرقی علاقے میں حضب اختلاف کے گروپوں کی سربراہی ہفتر کو حاصل ہو گئی یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ سارے گروپ سی آئی اے کی پشت پناہی سے ہی چل رہے تھے بن غازی اور مسلح اسلامی گروپوں کے خلاف مشرق وستہ میں اخوان المسلمین کے قریبی گروہوں سمیت لیبیا میں اسلام پسندوں کے مخالف ہونے کے طور پہ اپنے آپ کو متحدہ عرب امارات اور مصر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی یہ اچھمبے کی بات نہیں تھی کیونکہ یہ سارے جتھے ایک ہی مرکز کی پیداوار تھے ہفتر نے پندرہ جنوری دوہزار بیس کو ماسکو کا دورہ کیا تھا بلوم برک کی پندرہ جنوری دوہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق اسے توقع تھی کہ روس اس کے لیے ریڈ کارپٹ کا احتمام کرے گا جبکہ اسے صرف وزارت خارجہ کے دفتر تک محدود رکھا گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہوا المانٹر کی تیرہ مئی دوہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق روسی صدر کا موقف تھا کہ ہم لیبیا کے اندر ایک ایسا سیاسی نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عوام کا نمائندہ ہو اس حوالے سے اس کے سامنے ایک مسودہ رکھا جس پر دستخد کرنے کے لیے کہا گیا ہفتر کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی حمایت آفتہ حکومت جسے جی ان نے یعنی گورمنٹ آف نیشنل اکارڈ کہا جاتا ہے اس حکومت کا سربراہ فیازل سراش تھا اس نے جنگ بندی کے اس معاہدے پر دستخد کر دیئے جبکہ ہفتر نے غور و فکر کے لیے مزید وقت مانگا روس اور ترکی کی مشترکہ کوشش ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو لیبیا کا سربراہ بننے کا موقع نہ دے جو ماضی میں امریکی حساس ادارے سی آئی اے کی تربیت سے پروان چڑھا ہو ہفتر کا ماضی سی آئی اے کی ایجنٹی سے بھرا پڑا ہے روسی صدر جو اپنے حساس ادارے کا خود سربراہ رہ چکا ہے اس سے توقع کرنا کہ وہ اپنے مخارف ادارے کے لیبیائی سربراہ کو لیبیا کا سربراہ بنا دے گا خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا سیکشن خطبات و بیانات عنوان حضب الشیطان کا کام ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور انیس جون دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائیپوری مددزلوہ نے ادارہ رہیمیہ لاہور میں جمعہ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی کو انسانیت بہت محبوب ہے انسانیت کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایات کو حرض جان بنائے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اس کی ہدایت سے کام لے گا وہ نہ تو خوف زدہ ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگا جو اس پر عمل نہیں کرے گا شیطان کی اتباع کرے گا تو وہ دنیا میں بھی خوف زدہ رہے گا مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے لئے آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے شیطان تم انسانوں کا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو دشمن کو دشمن سمجھنا ایمان کی علامت ہے دشمن کو دوست سمجھنا کفر کی علامت ہے اپنے دشمن سے دوستی لگانا اس کی باتوں میں آ جانا اس کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کے زیر اثر چلے جانا اور دشمن کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات تیہ کرنا پرلے درجے کی ہماقت اور کفر و منافقت ہے پھر اگلی اہم بات یہ فرمائی کہ انما یدعو حزبہ یعنی شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے جو انسانوں کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کے لئے اپنی پوری حزب پارٹی اور ٹیم ورک سے کام لیتا ہے اس کا ایک لشکر ہے حزب الشیطان وہ اپنے لشکر کو اس کام پر لگاتا ہے کہ جو لوگ بھی اس کی پارٹی میں شامل ہوتے جائیں انہیں وہ جہنم والا بناتا چلا جائے اس کے مقابلے میں ایک لشکر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے حزب اللہ اور اللہ کا حزب اور پارٹی بھی بڑے منظم انداز سے کام کرتی ہے اس لئے تم اللہ کے حزب اور لشکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ دیکھو اپنے دشمن کی پہچان پیدا کرو اس کی خوشنوہ باتوں میں نہ ہو باتیں تو خوبصورت ہی کی جاتی ہیں جن سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کیونکہ بات اگر بری ہوگی تو کون اس کی دعوت کو قبول کرے گا اسی کا نام تو دجلو فریب ہے کہ بات بڑی خوبصورت ہو بظاہر اس پر کوئی اقلی اعتراض نہ ہوتا ہو کوئی منطقی سوال اس پر نہ کیا جا سکے لیکن کیا بظاہر اس کے سائنٹیفک ہونے پر اسے قبول کر لیا جائے نہیں کیونکہ اگر غور و فکر اور تدبر سے جائزہ لیا جائے تو ان اقلی اور منطقی باتوں میں بہت سی بے اقلیاں بھی ہوتی ہیں اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی البتہ عام آدمی اسے نہیں سمجھ پاتا اس لیے ایسے موقع پر لوگوں سے کہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو پھر پتا چلے گا کہ یہ جو منطق جھاڑی جا رہی ہے یہ جو سائنس بیان کی جا رہی ہے یہ جو تجربات اور مشاہدات بتلائے جا رہے ہیں ان کے اندر کون سی غیر علمی بات ہے منطق کا کون سا مقدمہ جھوٹا اور غلط ہے جس سے یہ نتائج اخص کیے گئے عنوان شیطانی ضروریت کا شرمناک نظام حضرت آزاد رائی پوری مددزلوہ نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھ کر بیٹھتا ہے پھر وہاں سے زمین پر اپنے لشکر بھیجتا ہے ان میں سے جو لشکر جتنا زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی وہ شیطان کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے شیطان اور اس کے شطومڑوں کا سمندروں پر ایک بہت بڑا نظام موجود ہے امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شیطانوں کا یہ نظام ایسا ہے جیسے گند میں پیدا ہونے والے کیڑوں کا طبی نظام ہوتا ہے کیڑا اپنی طبیعت کے اتخاذے سے گند کھاتا ہے اس کی بقا کا راز گند کھانے ہی میں ہے کیونکہ اسی گندگی میں سے وہ نکلا ہے اور گندگی کھا کر بڑا ہوا ہے اس نے گند ہی کھانا ہے وہ اس کی فطرت میں داخل ہے اسی طرح شیطان کے لشکر جن میں شیاطین الجن والانس دونوں شامل ہیں وہ جب کوئی بھی منطقی دلیل دے گا وہ جب بھی کوئی سائنس بیان کرے گا حتیٰ کہ کسی مذہب کی بھی کسی آیت کو پڑھ کر سنائے گا تو اس میں اس کی گندی ذہنیت ہی کار فرما ہوگی کوئی حدیث بھی پڑھ کر سنائے گا تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے مقاصد ہوں گے ورنہ شیطان کا کیا کام کہ نماز پڑھنے کا کہے نیکی کی بات بتلائے قرآن پڑھوائے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر شیطانی منطق کے دلائل دے گا کیونکہ اس کی فطرت اور اس کی نشنما یہ اس پر ہے پچھلے دھائی سو سال سے شیطان نے جب سے انسانوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد کیا ہے جس کا آغاز یورپ میں ہوا مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط میاں بیوی کے حقوق و فرائض سے ہٹ کر عورتوں کا غیر مردوں سے تعلق اور مردوں کا غیر عورتوں سے تعلق آئے تمام تر تغیرات اور موڈیفیکیشن کے ساتھ اس کی بدترین نسل ایسی زہریلی بن گئی ہے کہ وہ گند ہی کھاتی ہے گند ہی پھیلاتی ہے گند سے ہی پلی ہے رشوت لوٹ مار انسان دشمنی کے روئیوں پر پلنے والی یہ آٹھویں دسمی نسل اس وقت دنیا پر حکمران ہے یہ اسی شیطان کے زیرے اثر ہے وہی منطقی مقدمے وہی سائنٹیفک انداز و اسلوب جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے ہے اس کے مطابق ان کا دماغ پلتا ہے پھر اس شیطان کے زہلی نظام میں سمندروں پر وہ سامراجی اڈے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتے ہیں قوموں کو غلام بنانے کے لیے سمندروں کا استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ ڈیگرگارشیہ کا اڈہ کس کے قبضے میں رہا ہے قطر کے اس چھوٹے سے جزیرے سے شیطان اکبر جو اپنی سینٹرل کمانڈ کے تحت پورے سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ ان تمام حکومتوں کے نتنوں میں لگام ڈال کر ان کا رخ متعجن کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ ساری دنیا کو نہیں پتا کہ وہ یہ شیطان ہے یہ شیطان دنیا کو سات خطوں میں دقسیم کر کے ہر خطے کا ایک کمانڈر شیطان مقرر کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو جرغمال بنانے شیطان کا آلہ کار بنانے سود خوری کرنے سرمایہ پرستی کو پھیلانے کا پورا نظام قائم کیے ہوئے ہیں انوان شیطانی نیٹورک کے مقابلے کی حکمت عملی حضرت آزاز رائیپوری مددزلوہ نے مزید فرمایا شیطان اپنے نیٹورک کو کام میں لاکر خوف پھیلاتا ہے جس کے ذریعے سے آج مسلسل فہاشی اور آنمی سرمایہ پرستی سود خوری لوٹ مار دولت کو اکٹھا کرنے کی تمام تر منصوبہ بندی پوری سوسائیٹی پر مسلط کی جا رہی ہے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آج شیطان جس انٹرنیٹ کو ذریعہ بنا کر قوموں پر مسلط ہے ہم اس سے بڑے اور طاقتور نیٹورک کو زندہ کریں یہ سامراجی نیٹورک تو زیادہ سے زیادہ دماغ کے ذریعے سے کام کرتا ہے لیکن جو محمدی نیٹورک ہے وہ قلب کے ذریعے سے کام کرتا ہے عشق محمدی اولیاء اللہ کا عشق اور حضب اللہ سے وابستگی دل کی طاقت اور بہادری کا ذریعہ بنتی ہے دماغ کے ذریعے سے لا خیالات ڈالے جائیں لیکن دل کی مضبوطی ان تمام خیالات کو جھٹک کر دشمن کا روب ختم کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ کسی بھی چیز کے خوف اور ڈر کا فتنہ شیطان اور اس کی ضروریت کا پھیلایا ہوا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے ایک سچا مسلمان اس کے چکروں میں نہیں آتا یاد رکھیں یہ بات بڑی متفقہ ہے اور سائنٹیفک طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ گزرتے لمحوں کے ساتھ ہر طاقتور ٹیکنالوجی پہلے والی ٹیکنالوجی سے آگے نکل جاتی ہے پہلے جب کمپیوٹر اجاد ہوا وہ کمرے جتنا بڑا تھا اور آج وہ پورا کمپیوٹر ایک چھوٹی سی ڈیوائز یعنی موبائل میں آ گیا پہلے تاروں کے ذریعے سے رابطہ کیا جاتا تھا پھر وائرلیس آیا پھر اس کے بعد بڑے سائز کے موبائل آئے پھر ٹو جی، تھری جی، فور جی اور اب فائیو جی ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہر آنے والی ٹیکنالوجی نے پہلے والی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے والی مضبوط قلبی طاقت تمہاری سب ٹیکنالوجی کی خرابیوں کو سمجھتی ہے اس کے غلط استعمال کو ختم کرے گی ٹیکنالوجی بزاتے خود تو بری نہیں ہے ٹیکنالوجی تو اللہ تعالی ہی تمہیں امتحان کے لیے دے رہا ہے کہ تم اس کو انسانیت کے حق میں استعمال کر رہے ہو یا انسانیت مخالف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی ٹیکنالوجی کو شیطانی اثرات توڑنے اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اس کے نیٹورک کا غلط استعمال ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرے اب آپ انسانیت کو واپس پتھر کے دور میں نہیں دکیل سکتے آپ سائنسی ترقیات کا انکار نہیں کر سکتے آج اس فور جی اور فائیو جی کے زمانے میں آپ ٹو جی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے اب تو آپ نے آگے بڑھنا ہے جو قلبی جرعت کے ساتھ میدان میں آئے گا اور ٹیکنالوجی کا درست استعمال کرے گا تو وہی کامجاب ہوگا ٹیکنالوجی کے فوائد سے انکار نہیں ہے اس کے ذریعے سے انسان نمہ شیطانوں نے جو خوف اور فتنہ پیدا کیا ہے اس کا توڑ بھی آپ نے اسی کے ذریعے سے کرنا ہے اور اس سے اوپر والی ٹیکنالوجی جس کا تعلق روحانی طاقت اور ایمانی قوت سے ہے اسے استعمال میں لانا ہے انمان انسانی حقوق سے متصادم شیطانی حربہ حضرت آزاد رائے پوری مدد ذلہوں نے مزید فرمایا آج انسانیت کی تباہی کے لیے شیطان نے بالکل ہی نیا طریقہ اجاد کیا ہے جو پچھلے آٹھ دس ہزار سال کی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا اس نئے فتنے کا سب سے پہلے شیطانوں نے تعرف کرایا جس کا عنوان ہے لاکڈاؤن یہ شیطان کی انسانیت دشمن کردار کا سب سے بڑا نمونہ ہے یہ شیطان کے انسانیت دشمن کردار کا سب سے بڑا نمونہ ہے اس وقت کے شیطان اور ابلیس نے پانی پر تخت بچھا کر سیا یہ کہ ان اڈوں کے ذریعے جنہوں نے ہر علاقے کی کمانڈ سمالی ہوئی ہے اپنے علاقے کی حکومتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لاکڈاؤن مسلط کر کے ان کی معیشت تباہ و برباد کر دو اس سے بڑی شیطنت کیا ہوگی؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا لاکڈاؤن ہوا کہ پوری انسانیت کو بند کر دیا گیا ہو؟ کسی آئین، دستور، مذہب اور نظریے میں لاکڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق سے بلکل متصادم کام ہے لیکن جہاں شیطانی نٹورک نے انسانوں کو جرغمال بنا لیا خوف زدہ کر دیا انہیں لاک لگا کر بند کر دیا تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو ملکوں کے حکمران طاقتور بنے اور عوام معیشت کے الجاؤں میں مبتلا ہوں وہ خوف زدہ ہو کر یا تو دنیا سے رخصت ہو جائیں یا ان کے ڈپ پر ڈھل جائیں اور ان کے آلہ کار اور ایجنٹ ہو جائیں لوگوں کو اتنا تنک کرو کہ ہر انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو کر جانور کی طرح اپنی نکیل ان کے ہاتھ میں دے دے وہ جیسے چاہیں اپنی ڈگڑگی پر نہ جائیں جس طرح آج لوگ ڈاؤن کی ڈگڑگی بجائی جا رہی ہے ایسے ہی کل کو ملکوں کو قرضوں میں دھکیل کر ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے قرضوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا اس شیطانی نٹورک کے ذریعے سے انسانی دماغوں کو ہائیجیک کر کے ان کو اپنے عالمی سامراجی مقاصد کے لیے استعمال میں لائے جائے گا ایسے حالات میں ایک مسلمان کو گھبرانا نہیں مایوس نہیں ہونا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت تک ہمیشہ ایسی جماعت ضرور رہے گی جو اس شیطانی نٹورک کا مقابلہ کرے گی اگر اس جماعت کو شیطان تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی کیونکہ وہ انسانیت کی بقاہ کی جنگ لڑ رہی ہوگی کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسانیت بحال ہوگی وہ اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہے پھر جس بیماری کو بہانہ بنا کر لاکڈون کیا گیا یہ بیماری اصل نہیں بلکہ اصل بیماری دلوں کا مرض ہے کہ انسانوں کو غلام اور یرغمال بنایا جائے اس لیے دشمن کو دشمن سمجھیں سرمایہ پرستوں کی میڈیکل سائنس اور رسمی مذہب کی کہانیوں حکمرانوں کی تقریروں اور ان کے بظاہر خوشنمہ الفاظ کے پیچھے مت جائیں حقائق کا شعور حاصل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اپنے دشمن کو دشمن سمجھنے اور اس کا مقابلہ اور مضاحمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سیکشن عظمت کے منار عنوان رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تحریر وسیم اجاز کراچی حریت و آزادی کے ایک عظیم مجاہد اور برعظیم پاک و ہند کی بیسویں صدی کی متحرک شخصیات میں ایک نمائے نام رئیس الہرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا ہے ان کا شمار مولانا ابو الکلام آزاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مفتی آزم حضرت مولانا مفتی قفایت اللہ دہلوی حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار احمد انساری کے ممتاز رفیقوں میں ہوتا ہے وہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری کے مخلص متوصل اور مرید رہے سیاسی طور پر انہی سرانمائی لیتے تھے رئیس الہرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی گیارہ سفر تیرہ سو دس حجری بمطابق تین جولائی اٹھارہ سو بانوے عیسوی کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے ان کے والد حضرت مولانا محمد ذکریہ لدھیانہ کے معروف عالم دین اور مفتی آزم پنجاب تھے موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی سے حاصل کی انیس سو تین میں دادا جان کے وسال کے بعد مولانا نور محمد لدھیانوی کے مدرسہ حقانی لدھیانہ میں داخل کروائے گئے جہاں ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ جالہندر اور امرسر میں بھی زیر تعلیم رہے جنگ بلقان کا آغاز ہوا تو مولانا حبیب الرحمان کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت نے شدت اختیار کر لی تھی اسی دوران اپنے ہم مکتبوں کے ساتھ مل کر مولانا نور محمد لدھیانوی کے اسلامیہ سکول کے میدان میں ایک جلسے کا احتمام کیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد اپنی نائیت کا یہ پہلا جلسہ تھا اس جلسے میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام مذہب کے لوگوں نے شرکت کی تھی یہ جلسہ ان کی زندگی میں ایک سنگے میل تھا جہاں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے انیس سو سترہ عیسوی میں تعلیم کی غرص سے دارلم دیوبند تشریف لے گئے جہاں ان کا تعرف اس دور کی اکابر شخصیات سے ہوا ان میں حضرت اکدس شابد الرحیم رائیپوری اور شابد القادر رائیپوری کے نام سر فیرست ہیں انیس سو انیس میں تحریک خلافت کی ابتدائی دور سے ہی جلسوں میں شرکت کرنے لگے جلیاں والا باغ کے سانحے نے مولانا کی تحریکی سرگرمیوں کے لئے مہمیز کا کام دیا وہ انیس سو بیس سے انیس سو پچاس تک جمعیت علمہ ہند کے رکن رہے اپنے سیاسی تدبر کی بنیاد پر مجلس احرار اور جمعیت علمہ ہند کو آپس میں ملائے رکھنا یقین ان کا کمال تھا وہ پنجاب میں تحریک خلافت کی روح روان سمجھے جاتے تھے نیس تحریک خلافت کی سینٹرل کمیٹی اور تمام اہم امور میں بزریہ خطک کتابت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی نیس تحریک خلافت کی سینٹرل کمیٹی تمام اہم امور میں بزریہ خطک کتابت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی انیس سو بیس ایسی میں تحریک خلافت اور انیس سو اکیس ایسی میں تحریک ادم تعاون میں سرگرم کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا اس کے بعد تحریکات آزادی میں کام کرنے کی وجہ سے وقتاں فوقتاں قید کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اکیس سے انیس سو سینٹالیس تک انگریز سامراج نے انہیں متعدد بار گرفتار کیا انہوں نے مجموعی طور پر تیرہ سال چھے ماہ جیلوں میں گزارے لدھیانہ کے عوام مولانا حبیب الرحمن سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے جس کا ایک شاندار مظاہرہ انیس سو بائیس میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب لدھیانہ کی جیل میں انگریز سامراج نے انہیں پھانسی کی کوٹھڑی میں بند کر دیا اس کے بعد پورے شہر لدھیانہ سے ہزاروں کی تعداد میں عوام جلوس کی شکل میں تجاج کے لیے نکلے جن میں پانچ ہزار خواتین بھی شامل تھی اس جلوس نے حکومت پر ایک روپ قائم کر دیا انیس سو چھبیس میں لدھیانہ کی شاہی مسجد پر جب قادیانیوں نے قبضہ کر لیا تو اس کو چھڑوانے میں بھی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا کردار نمائیا رہا بعد میں اس مسجد کی تولیت بھی مولانا موصوف کے سپرت کر دی گئی جسے انہوں نے یہ بخوبی نبھایا اور آج تک ان کے خاندان کے پاس ہی ہے انتیس دسمبر انیس سو انتیس عیسوی کو مجلس احرار اسلام کے نام سے مسلمانہ نے برعظیم کے ایک پلات فارم کی بنیاد رکھی گئی امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاولہ شاہ بخاری رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی چودری افضل حق مولانا سید محمد دعوت غزنوی اور مولانا مظر علی عزر وغیرہ کا شمار اس تحریک کے بانیان میں کیا جاتا ہے رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی برسوں مجلس احرار ہند کے صدر رہے جو ملک کی مقبول ترین جماعت بن چکی تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی سوانے شاہ عبدالقادر رائپوری میں لکھتے ہیں کہ احرار کی تحریک اگرچہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور چودری عبدالق مرہوم کی سیاسی ذہانت اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے اخلاص جوش اور سہر بیانی کا نتیجہ تھی لیکن اس کے قالب میں جو دینی روح تھی وہ عدر شاہ عبدالقادر رائپوری کے تعلق اور اخلاص و درد کا پرتو تھی رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا روحانی تعلق خانقائے آلیہ رحیم رائپور سے تھا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری کے دست حق پرست پر بیت ہوئے پھر پوری زندگی اپنی انفرادی اور اجتماعی اور خاص طور پر سیاسی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے حضرت رائپوری ثانی کی رانمائی کو مشل راہ بنا لیا حضرت اکدس کی مجالس میں بھی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا تذکرہ کسرت سے ملتا ہے انیس سو سینٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد لدھیانہ سے دہلی منتقل ہو گئے تھے بکیہ زندگی کی تمام تر سرگرمیاں دہلی میں رہ کر سرانچام دیں جمعیت علمہ ہند تحریک خلافت تحریک آدم تعاون تحریک احرار اور ان سے متعلق متعدد پلیٹ فارمز پر اپنا بھرپور اور انتق کردار ادا کیا اپنی تمام زندگی وطن و ملت کی خدمات کیلئے وقت کر دیں رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا وصال بھی ٹھیک چھاسٹھ سال بعد گیارہ سفر المظفر تیرہ سو چھہتر حجری با مطابق دو ستمبر انیس سو چھپن عیسوی کو ہوا مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صحاروی نے ان کی شخصیت کا ذکر اس طرح کیا ہے رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن صاحب اپنے سیاسی شعور جوش عمل اللزمی اور جد جہد کے امتعاس سے ہمیشہ نمائی رہے تحریک آزادی میں سرگرم حصہ لیا اور اسرام بارہا قید و بند کی شدید صحوبتیں برداشت کی مولانا حبیب الرحمن صاحب 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 مولانا حبیب الرحمن صاحب